اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ہے وہ اللہ کی ذات جو زندہ و جعوید ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اسے نانیند آتی ہے اور ناہی اون جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کا ہے بے شک وہ سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے اس کی کرسی علم و اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہیں دوستو میں ہوں محمد ندیم کیسر اور آپ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ندیم کیسر یوٹیوب چینل پر دوستو میرا آج کا ٹاپک ہے نظام شمسی اور علم نجوم کے سیارے اتارد کے بارے سیارہ اتارد اس کو انگلش میں مرکری کہتے ہیں سیارہ اتارد سورج کا قریب ترین سیارہ ہے اور یہ سورج کے گرد اپنا چکر اٹھاسی دنوں میں تے کر لیتا ہے عام دنوں میں سیارہ اتارد کو دیکھنا ممکن نہیں ہے کیونکہ سورج کی بے انتہا روشنی میں یہ کھو جاتا ہے جبکہ سورج گرہن میں یہ آسانی سے نظر آ جاتا ہے صبح اور شام کو تھوڑا سا غور کرنے سے نظر آ سکتا ہے اتارد کی شکل و جسامد چاند کی طرح ہے اور چاند کی طرح اس کی کوئی فضا نہیں ہے چاند کے برقس اس کی کمیت میں لوہا مجود ہے جس کی وجہ سے اس میں مکناتی سی کشش ہے اس کا درجہ حرارت انتہائی گرم ہے ہندی میں اس سیارے کا نام بدھ ہے اہل نجوم کے مطابق یہ سیارہ علم و اقل کا سیارہ کہلاتا ہے اس لیے ایک سمجھدھار شخص کو ہندی زبان میں بدھیمان کہا جاتا ہے اسی مناسبت سے گد کا دن اس سے منصوب ہے اس سیارے میں دیگر سیاروں کی بھی خصوصیات موجود ہیں اس کے اثرات میں سب سے اہم انصر پیغام رسانی کا ہے اسی لیے یہ اقل شعور دلائل پیغام رسانی اور سفارت کی خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے مشہدے میں آیا ہے کہ ایسے افراد جو گنگے ہوں جنہیں بولنے میں دکت ہو تو ان کے پدائشی ذائچے میں سیارہ اطارد حالت رجت یا حالت حبوت میں پایا گیا ہے سیارہ اطارد فرد کی ذہنی صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے اگر یہ ذائچے میں مضبوط حالت میں ہو تو یہ مضبوط حافظے اور اپنی بات منوانے والے شخص کو ظاہر کرتا ہے ایسے افراد تخلیق کار اور ہنر مند ہوتے ہیں لیکن اگر یہ حالت نحس یا حالت رجت میں ہو تو یہ فرد میں غیر ذمہ داری ذہنی اضطراب اور قوت ارادی کی کمی پیدا کرتا ہے ایسے افراد ناقابل بروسہ اور نکتہ چین ہوتے ہیں اطارد غالباً وہ واحد سیارہ ہے جس میں مصبت اور منفی دونوں خصوصیات ہم وزن پائی جاتی ہیں اس لیے اس کے دوسرے قواقب سے نظر اور اس کا ذائچہ میں مقام اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ کس قسم کی خصوصیات مطلوبہ فرد پر مرتب کر رہا ہے سیارہ اطارد کو برج سملہ میں شرف اور برج ہوت میں زوال ملتا ہے دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو میری یہ کاوش قسمد آئی ہوگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا آپ کی دعاوں کا طلبگار محمد ندیم قیسر محمد ندیم قیسر